باب نمبر دو سو چھپن آٹا لگے ہوئے برطن میں پانی بھر کر غسل کرنا کیسا ہے اس سے پہلے بھی آیا کہ غسل کرنا جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے اس میں حدیث نمبر چار سو سترہ حضرت امہانی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی جس دن مکہ فتح ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہا رہے تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آڑ کیے ہوئے تھی کسی کا پریس ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہا رہے تھے ایک کنڈے سے جس میں آٹے کا لگا ہوا تھا یعنی آٹا تھوڑا سا اس کو لگا ہوا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز پڑھی امہانی کہتی ہے مجھے یاد نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکاتیں پڑھی جب نہا چکے ہیں نہانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکاتیں نماز پڑھی مجھے یاد نہیں ہے لیکن یہاں پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نہانے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ نماز پڑھ لینا چاہیے دو رکعہ چار رکعہ جتنا بھی میسر ہو جتنی بھی سہولت ہو نماز پڑھ لینا چاہیے